ماشاء اللہ سے آج ہم نے بیسن کی برفی تیار کی ہے جو بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنتی ہے اس میں ڈالا ہے ہم نے کاجو پستا بدام جو ٹیسٹی اور سردیوں کو انجوائے کریں یہ بیسن کی اور دیسی گھی کی پنجیری بنائیں جو بہت ہی مزے کی لگتی ہے سردیوں میں بنائیں رکھیں کھائیں بیسن کی برفی بیسن کی پنجیری بیسن کے لڈو بہت ہی ایزی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں چلیں آئیں بناتے ہیں اپنی ویڈیو کو ویڈیو کو پورا باچ کرنا ماشاء اللہ سے یہ ہماری ہم بنانے لگے ہیں بیسن کی برفی یہ دیسی گھی ڈالا ہے ایک پیالی ہماری دیسی گھی کی ہے اور ایک پاو ہمارا بیسن ہے جو ہم چھان کے ڈالیں گے اچھی طرح سے بیسن کو بھون لیں گے بیسن کی برفی بیسن کی پنجیری آنچ کو بلکل ہلکہ رکھنا ہے آپ نے اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک پیالی ہم نے ڈالیا ڈیسی گھی کی ایک پیالی اور ڈالیں گے سب ازل اچھی سب ازل اچھی ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے بیسن کو اچھی طرح سے روشٹ کریں گے آج ہم بنانے لگے ہیں بیسن کی برفی ایک پیالی ڈالیں گے چینی کی اچھی طرح سے کروں گے اسے میکس چینی ڈال دی بادام ایک پیالی بادام کی ہے ہماری تھوڑا سا گھی اور ڈال دیا ہم نے اب اسے یہ گھی ہے ہمارا پنجیری بیسن کی پنجیری بیسن کی بردام کی بیسن کی بیسن کی بیسن کی نہریہ کندو کش کر کے ڈالیں گے ناریل ڈال دیں گے ایک یہ چھٹی ہماری ناریل کی ہے بہت ہی مسے کی پنجیری ماشاءاللہ سے پنجیری بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے بیسن کی برفی جو بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بینی ہے بیسن کی برفی بیسن کی اپنی پلیٹ میں اور اسے سٹ کرتے ماشاءاللہ سے بن چکی ہے ابھی تھنڈا ہونے دیتی ہیں لیکن تھنڈا ہونے سے پہلے اسے ہم کٹ کر لیں گے تاکہ ہمیں اٹھانے میں آسانی ہو بیسن کی برفی جو بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنتی ہے گرم کو ہی کٹ کر لیں گے جب کٹ کر لیں گے پھر ہماری اس کی کٹنگ نہیں ہوگی گھر میں بنائیں انجوائے کریں سردیوں کا موسم ہے دیسی گھی کی پنجیری یہ کٹ لیا ہم نے اب اسے تھنڈا ہونے دیتی ہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو دکھاتی ہیں کہ یہ کیسے اٹھائی جاتی ہے تھنڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیسن کی برفی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے جو بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا آپ دیں ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا تشکیل بنا موسیقی